ہلو بتائیں کیا بات ہے کون بول رہا ہے جی میں یہ بول رہا تھا جو محتیانے محتیانے قرآن جو فتوہ دیکھتے ہیں یہ مطلب کہ محتیانے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی فیصلہ دیتے ہیں آپ کون بول رہے ہو جی میں نام بتایا تھا نا جونید نقشبندی جونید نقشبندی آپ نمبر تو راشید کہا جی جی ہاں راشید نام سے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں جونید نقشبندی کہا رہے ہیں آپ راشید دیو بندی بتا رہے ہیں بہر بہرحال آپ کی مرضی ہو شریعت متحرہ کے مطابق وہ مدنظر رکھتے ہوئے ملخوز رکھتے ہوئے فتوہ دیتے ہیں اور فتوہ جو دیتے ہیں وہ یہ امت مسلمہ پر اس پر جوری ہے کہ اس کی اطاعت کرے اور اس پر عمل کرے اچھا اچھا آپ نے بھی سوال کیا تھا فتوہ کسے کہتے ہیں یہ ہاں ہاں وہی مطلب اس کے شرع حیثیت کیا ہے کس کا کام ہے وہ مفتی کی حیثیت ہے جو شک فتوے دینے کے اصول کو ملخوز رکھ کر فتوہ دینے کی صلاحیت وہ استعداد رکھتا ہے اس کی خدمت انجام دے رہا ہو اس کو مفتی کہتے ہیں اور اسی پر فتوہ دیتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے شریعت متحرہ کا اصول اور جوابیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کتاب و سنت کا حکم بتا دینا ہے نا اور آثار صحابہ اصول فقہ قوائد فقہ اور فقہ جزیات کی زخیرہ پر نظر رکھتے ہوئے جو پیشائے جو مسائل درپیش آئے ہیں اس کو اجاگر کر دینا حدیث اور قرآن کی روشنی میں اور اقوال صحابہ اچھا امہ کے اقوال کے مطابق اس کو ظاہر کر دینا ہے نا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم رکھتا ہو وہ ضروری ہے اس کے لئے وہ عالم کے لئے جو لوگوی شریعی معنی پر اس کی عبوریت نہیں رکھتا ہو وہ جو ہے استدلال اسے کرتا ہو یعنی عام مشترک معول ظاہر نص مفسد تفسیر وغیرہ محکم مجمل متشابہ خفی مشکل حقی حقیقت مجاز صریح کے نایا عبارت النس شارت النس دلالت النس اقتضاء النس وغیرہ ان کے جو علم رکھتا ہو اور اس کے اعتبار سے شریعت و معتہ رہا کہ باریکی مسائل پر بھی اس کا دھیان جاتا ہو جو جدید مسائل آ رہے ہیں در پیش آ رہے ہیں اس کے اعتبار سے اس کو مد نظر ملحوظ رکھتے ہوئے اسے مسئلہ خط کر کے وہ بیان کرے وہی علم مقتی کہلاتا ہے وہی فتوہ بھی کہلاتا ہے بہران اس کا نچوڑ یہ ہے مقتی صاحب کہ علم مقتی صاحب جو بھی فتوہ دیتے ہیں قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ خط کر کے دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کے بتایا ہوئے مطلب جو قانون بنایا گیا اللہ اس کے رسول نے بنایا ہے اسی سے مسئلہ خط کر کے بتاتے ہیں نا ان کا اپنا یہی آپ دار علم دیون کا اگر وصول دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے فتوہ نمبر ایک ہزار دو سو چوبیس میں آپ کو ملیں گے دیو بندی آپ ہیں تو آپ اپنے مسائل اس سے مطالع کریں اور معلوم کریں اس سے تو یہی مسائل بہت درپیش آتے رہیں گے اور آتے رہیں گے آتے رہیں اور آتے رہیں موسیٰ سمجھ میں چاہتا بولا اگر جیسے کسی آلی میں دین مطلب یہاں دیو بندی اور بریلی سے مطلب نہیں ہے کوئی بھی کسی آلی میں دین نے موسیٰ نے مطلب فتوہ دیا اور اگر زیاد کیا کہتے کہ اس کو مطلب بالا ساکھ رہ جاتا ہے جنبہ نہیں مانتا اس کو تو موسیٰ موسیٰ فتوہ کا انکار کرے گا یا پھر کہ اللہ رسول کے حدیث اور قرآن واضح نص ظاہر کر دیا ہے اور اس کو ردے کے ٹوکرے میں ڈال رہا ہے تو اس کا حقیقت تو قرآن اور حدیث کے نص ردے کے ٹوکرے میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے اگر اس میں قیاس کی بات ہوں گی اپنے طرف سے رائے دیا ہو کی ہوں اگر وہ قیاس کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے اور اس کی اتنی نظر ہے اس رکھتا ہے وہ علم کہ اس ساتھ کے بنا پر کہ دیا کہ میں اس مسئلے کو تسلیم نہیں کرتا مطلب ان کے نزدیک کچھ اور بھی قیاس رائے ہو سکتے ہیں ایسے نہیں کہ بودھن جمن جمراتی بول دے اب بولنے سے نہیں نہیں مکتی صاحب میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی کہ دو کی بن جائیں نہیں 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 ہوگا اس تسلیم جو بیٹھتے ہیں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں ان کا دیا ہوا فائضلہ اگر کسی نے مطلب کہ دیا ابھی جیسے آپ جلال الدین صاحب کی بات چل لئی تھی جلال الدین صاحب نے مطلب Ali خان بھائی جو ہیں مطلب اسی ان کے ساتھ جو بھی اس سے میرے کو مطلب نہیں ہے مجھے سن کا بہت تکلیف ہوا جلال الدین صاحب نے بولا کی Ali خان پر 80 کوڑے شرائی حکم جاری اگر اسلامی حکومت ہوتا تو عبدال حمید بھائی 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 مطلب 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 وہ کہا ہے راشد دیواندی صاحب سن میں نے ان پر حکم جاری نہیں کیا ہے ساب ساب خلے لفظ میں بتا رہا ہوں اور میں ایسے حکم بھی جاری نہیں کیا ہے میں کسی پر ان پر 80 کوڑے جاری ہوتے ہیں اسلامی حکومت ہوتی تو واجب ہوتا یا ضروری ہوتا کہ اس پر 80 کوڑے لگا جائیں اسے میں نے قول ہی بیان نہیں کیا جلال الدین صاحب نے کہا ہے جلال الدین صاحب نے کہ چاہتے ہیں تو انہی سے بات کر لیں نہیں میں کسی کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں کی علی خان بھائی نے عبدال عمید بھائی نے کہا کہ تمہارے خلاف فتوہ آگیا ہے انہوں نے کہا فتوے کو اپنی مارک میں ڈال ایسی بھی نازیبہ کلمات کرنی کہنا چاہیے بھائی صاحب میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں اعترام کرتا ہوں دونوں سے میں نے آپ سے پہلے کہا یہاں دیوبندی مطلب نہیں ہے فتوہ جو ہوتا ہے حدیث کا ماخذ ہوتا ہے فتوہ دیتے فتوے کو اس طرح کہنا کہ اپنی ماں کے مطلب سرمزا میں ڈال نہیں عبدالحمید صاحب کوئی مفتی نہیں ہے اور وہ اگر وہ ذاتی معاملات میں آ جائیں گے اور کہاں سے پتوہ لیا ہے آپ کئی سے اعتماد کر لیے ان سے عبدالحمید صاحب پر کئی سے بھروسہ کر لیے کہ وہ آلیمد دین بھی ہیں یا مفتی آلیمد مفتی آلیمد انہوں نے اپنا پتوہ نہیں بتایا مفتی آلیمد 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 گروپ بچنی چاہیے کسی پر حکم سخت لگانا اس سے تو پہلے نمبر مختیان اکرام خود بچتے ہیں بہت تحقیق کرتے ہیں تحقیق جب ثابت ہو جاتا ہے سو پرسنٹ تب ہی سخت حکم لگائیں گے ہر آلیم گریز کرے گا مختی کی تو باز چوڑ ہر آلیم پرہت کرے گا اس کو اسے سخت حکم لگانے سے پہلے ہزار بار سوچنا پڑتا ہے کسی کو گمراہ کر دینا کسی کو کافر کر دینا مجھے یہی بات مجھے پسند نہیں مجھے اس سے مصلاح نہیں کوئی بندی تو مجھے برا لگتا انہوں نے یہ بات کہی نا لیکن جب کوئی بھی فتوہ کا نام لے گا تو ہر عام خاص فتوہ سے مراد یہ لے گا چاہے دیا یا دیا ہو لیکن جب انہوں نے کہا فتوہ کا نام لیا تو فتوہ کا نام لے ایسا کہا کہ اپنی ماں کی شرمگا می ڈال تو یہا فتوہ تو وہی ہوا چاہے انہوں کسی مختی رہے فتوہ دیا ہو یا نہ دیا ہو بات کی بات ہے نہیں وہ اگر کہے ہیں وہ سے ذاتی خسومت ہو تے ہو عالی خان بھائی صاحب نے عبدال حمید سے کہا دیا ہو تمہارے اوپر عبدال حمید کہا ہو کہ تمہارے ایسا پوچھا جائے گا آپ نے مفتیان کرام کے فتوے کو فلانے فلانے میں ڈال کہے ہیں یا تو عبدال حمید کے قول پر ہی کہے ہیں اس سے پوچھا جائے گا اگر وہ عبدال حمید کے بات جو غیر عالم ہیں نہ مفتی ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو اس کی بات کو لے کر کے اگر کہا ہو تو اس کا کوئی گرفت نہیں اور اگر واقع میں عالم دین کے فتوے کو کہا ہو اس تجھ کی جائے علی خان صاحب کی کون بل رہے ہیں علی خان صاحب بات کر رہے ہیں کیا نہیں نہیں لائن میں ہے کیا نہیں حضر آپ بولے تو لگاؤ میں بہرحال کون کون آپ لے کر لائن میں کتنے کانفرنس میں بات کر رہے ہیں نہیں بات خدا کہہ رہا ہوں بہت آواز آ رہی آپ کی اس لئے آواز آ رہی رہی ہے بہرحال میں راشید راشید دیوانی صاحب میں نے پورے وضاحت کر دیا آپ کو پورے خلاس بول دیا آپ کوئی تشویس تو نہیں رہا اس میں یہ نہیں نہیں تشویس نہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے فتوے کا نام لیا ہو فتوہ تو فتوہ ہی ان سے دریافت کیا جائے جائے کہ اب عبدالحمید کی بات کو کہا ہے یا تو مختیان کرام جو فتوے دیتے اس کو کہا رہا مختی صاحب چلیئے شاہ بہر علی بات ہو یہ عبدالحمید کو گازی امیلہ حاصل امیلہ صاحب کے بارے میں کہ اگر وہ تیرے موتے قساب کر دیں تو جنتی ہو جائے گا کوئی عالم دین یا کوئی نسل سید زیادے ہی ہوں وہ تو سید زیادے ہیں الحمدللہ ہم بڑی احترام عذب کرتے ہیں سید وں سلسلے والے ہیں اس لئے عذب کرتے ہیں بہرحال وہ تید ہوں یا کوئی خاندان کے ہوں اگر وہ پیشاب کر دے تو جنت میں جائے کہ وہ کوئی دعوی نہیں کرتا ہے بیش فضولیات میں سنا ہے نہیں سنا میں آپ کو بھیج دوں گا میں آرلین ہون ہون ہی جا رہا آپ بات کرتے چاہ چھنڈی ہوگی ٹھیک 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 ٹھیک